ایک چھوٹے سی لیکچر میں نے آپ کو بتایا انٹرویو کوششن کے لیے کہ ایئر بیگ یا ایئر سل کیا ہوتا ہے کندرویٹر میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو بریدر سے اس کو کنٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کی جو باہر کی ایئر ہے جس میں معاشر ہے وہ آئل کے ساتھ کنٹیکٹ میں بالکل نہ آئے اور وہ ایئر بیگ کے اندر جائے اسی سے واپس چلی جائے اور ایئر بیگ جو ہے وہ کمپریس ہوتا رہے اور ایکسپینڈ ہوتا رہے اور آئل اس کے حساب سے اپنے کو ایڈیس کرتا رہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پوٹیکشن بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا اگر ایئر بیگ میں پنکچر ہو گیا تو تو اگر ایئر بیگ میں پنکچر ہو گیا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ایئر بیگ تو کام ہی نہیں کر رہا وہ نظر تو آئے گا نا آپ کو ایمو جی کی ونڈو سے مینگنیٹک آئیل لیویل انڈکیٹر کی جو ہے مینگنیٹک آئیل گیج سے نظر تو آئے گا نا کہ کوئی کالی سی چیز کوئی لیدر کی چیز کوئی ربر کی چیز اس کے اندر ہے لیکن یہ کیسے پتہ لگے گا کہ وہ کام نہیں کر رہی ہے اس کے اندر کوئی معمولی پنکچر ہو گیا ہے اور وہ تو ایئر جو ہے وہ تو ٹرانپ فارم کے اندر جا رہی ہے اور مائسٹر بھی جا رہا ہے مائسٹر ایک قسم کے سمجھ لیں کہ یہ زہر ہے جس طرح کہ گاڑیوں کو پانی دے کے آپ روڈ کو خراب کرتے ہیں نا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو بٹومن ہوتا ہے پانی اس کے لیے زہر ہے ہم پانی دیتے ہیں روڈ پہ اور روڈ کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر ہم گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں بلتی ہماری ہوتی ہے جتنا آپ پانی ڈال دیں گے روڈ کی اوپر اپنی گاڑی دونے کے چکر میں گاڑی کو بھی زنگ لگائیں گے گاڑی کے لائف کم ہو جاتی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں انتہائی پڑھے لگے لوگ ہمارے ایریے میں بھی اس کام کو کر رہے ہیں اپنی گاڑی کے بھی تباہی کر رہے ہیں اور روڈ کو بھی کاٹ رہے ہیں تو ان کو تو گناہ بھی تو بہت ملے گا کیونکہ یہ تو ہے نا ہمارے ہر مذہب میں ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی تو بہت ہی گنے کی بات ہے آپ گاڑی سے جو پانی کو اتنا دوتے ہیں کہ روڈ کو بھی دوتے ہیں تو انتہائی گناہ گاری کی بات ہے پانی کا آپ کو پتا ہے کتنا جرم ہے ہر مذہب میں اور قانون میں تو اس گناہ گاری سے تو بچیں نا روڈ کو مت تباہ برباد کریں اور گاڑی کو بھی تو زنگ لگے گا تو اپنے وہ بن جائیں نا خود غرض اپنی گاڑی کو تو بچائیں شیشوں سے پانی اندر جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے میکنی دن میں گاڑی میں نیچے اوپر تو یہ ایک عدافی بات ہے لیکن یار بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں انسان بھی تو بننا ہے نہ کہ خالی انجینئر بننا ہے اور ظلم کرتے رہنا ہے لوگوں پہ تو بہرحال واپس کمنگ تو میری عادت ہے میں کلاس میں بھی اس طرح کی باتیں بچوں کو بتاتا ہوں تو پھر واپس آتا ہوں کہ میں اس میں ایک پروٹیکشن تو ہونا چاہیے ائر بیک کے اوپر کہ بھائی ہے اس کے اندر پانی نہ جائے تیل میں تو اس کے اندر بھی ایسے کنٹیکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ بکوز ڈیلے نہیں ہوتی اس طرح کے کنٹیکٹ ہوتے ہیں اگر اس کے اندر جو تھا وہ ائر اس میں سے آئل لیک ہو رہا ہے اس میں اندر آئل چلا گیا ہے اندر آئل چلا گیا جہرے چھید ہو گیا نا پنکچر ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کی جو وہ فلوٹنگ کنٹیکٹ ہوتے ہیں بلکل سمجھ لیں بکوز ڈیلے کی طرح کنٹیکٹ اور وہ کنٹیکٹ مل کر کے علام بھی دے سکتے ہیں اگر وہ زیادہ ہو جائیں تو وہ ٹرپ بھی کر سکتے ہیں کہ آئل کوئی پرولم ہے ائر سل میں ائر بیک میں جو کنٹرویٹر کے اندر ہے اور اس کا پرپس پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہے کہ وہ آپ کا جو ماشر ہے وہ آئل میں نہ آ جائیں اور یہ بھی یاد رکھیں جو آپ فرش کو روڈ کو سڑک کو دوتے ہیں اور گورنمنٹ کو گالیاں بکتے ہیں یہ آپ کا اپنا گناہ ہے اس کا بہت گناہ ملے گا پانی ضائع کرنا بہت گناہ گاری کی بات ہے کسی سے بھی پوچھ لیں